ایس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے why the history of سرسواتی ریور تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں سن 2000 سے لے کر آج 2023 تک راجی سبھا میں کئی میمبرز نے اپنے سمیہ کے جل سنسادین منتریوں سے سمیہ سمیہ پر سرسواتی ندی کے پرمان اور اس کے پنر اتھان کے وشہ میں پرشن کیے ہیں لیکن سن 2000 کے پہلے almost سبھی mainstream historians سرسواتی ندی کو ایک mythological ندی مانتے تھے اب راجی سبھا میں یہ جتنے بھی پرشنے کیے گئے ہیں ان کا جل سنسادین منسٹری نے سمیہ سمیہ پر اپنا جواب دیا ہے اور کبھی بھی سرسواتی ندی کے اتھتر کو ڈینائن نہیں کیا ہے اور اگر آپ ان queries پر ministry کے answers کی documented copies دیکھیں تو جب 2016 میں شریف وشنمبر پرساد نشاق جی نے پوچھا کہ کیا سج میں کوئی ویڈیانک آدھار ہے جس سے proof ہو جائے کہ ویڈک سرسواتی ندی ہریانہ راجستان اور گجرات سے گجرتی تھی تو اس میں ministry نے بتایا کہ انہوں نے ایک expert committee کا گٹھن کیا تھا جس نے اسرو دورہ اپلپد کرائے گئے پیلیو چینلس یعنی کی ریور فوٹپرنٹس پر جو کچھ بھی ڈیٹا تھے اس کو review کیا اور اس committee نے remote sensing, geological, hydrological اور archaeological evidences کے آدھار پر ایک conclusive statement دیا ہے کہ ایک بہت بڑی ندی ہمالے میں جنم لے کر گھگر ہاکرا کے راستے رخص تک بہتی تھی ایسی ہی ایک query جب 2020 میں کی گئی تو Water Resource Ministry نے یہ بتایا کہ Central Ground Water Board, Bhaba Atomic Research Center Mumbai, Regional Remote Sensing Application Center Jodhpur اور Physical Research Laboratory, احمد آباد کے ساتھ مل کر سرسوتی ندی کے راستے پر research کر رہے ہیں اور پھر 2021 میں بھی اس study میں progress کو لے کر سرکار سے راست سبھا کے کئی members نے queries کی ہے اب دوستو پرشن یہ اٹھتا ہے کہ آخر سرسوتی ندی میں ایسا کیا ہے جو اس کے استیتو کے وشا میں لوگ لگاتار پرشن کیے جا رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ویدوں میں سرسوتی ندی کے علاوہ کم سے کم 20 اور ندیوں کا ورڈن ہے نمستے دوستو آپ سبھی کا HyperQuest کے ایپسورد نمبر 35 میں سواگت ہے دوستو آج کے ایپسورد میں ہم جانیں گے کہ سرسوتی ندی ہندووں کے لیے اتنی مہتفون کیوں ہے اور کیوں اس ندی کے اتحاس کو لے کر ویواد ہوتا رہا ہے اور جو سرسوتی ندی ہمارے دل اور دماغ میں بچپن سے ہی گنگا یمنا سرسوتی کے سنگم کے روپ میں ویدیمان ہے آخر وہ کہاں چلی گئی یا وہ صرف ایک کارپنک ندی کے روپ میں ویدوں میں لکھی گئی ہیں تو دوستو بینہ کسی ملم کے آج کے وشلیشن کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر سرسوتی ندی کا اتحاس پروف ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہونے والا ہے اور کیوں کچھ ہسٹوریانس اتنے سبوت ہونے کے باوجود بھی سرسوتی ندی کے اتحاس کو ایک پیور میتھولجی بتانے پر تلے ہوئے ہیں دوستو کارن یہ ہے کہ سرسوتی ندی آرین انویزن تھری کے آڑے آتی ہے سرسوتی ندی جس روپ میں رگوید میں ورنیت ہے اس سے آرین انویزن تھری کمجور ہو جاتی ہے اور یہ وامپنتی ہسٹوریانس نہیں چاہتے ہیں جیسے کہ جو آج کے میننسٹریم ہسٹوریانس ہیں یہ مانتے ہیں کہ بھارت میں آریوں کے آنے کے بعد ویدک سبتہ یا ویدک کلچر 1500 بیسی سے لے کر 500 بیسی تک میں ڈیبلپ ہوا ہے یعنی کہ جو ہندووں کا اتحاس ہے ویدک اتحاس وہ لے دے کے 3000 ورس پرانا ہے ایسا یہ مانتے ہیں اور انہی اتحاسکاروں کے انسار جو بھارت ورس کا اتحاس ہے وہ 5-6000 ورسوں تک ہی پرانا ہے اور بہت کچھ ایکسٹریم ہو گیا کہ یہ 10,000 بیسی تک جا سکتے ہیں اس سے پہلے تو یہ جاتی ہی نہیں ہے اس سے پہلے ہی declare کر دیتے ہیں کہ اس سمائے آئیس ایج تھی اب جو آئیس ایج 500 ملین سالوں تک رہی ہے وہ آئیس ایج ان کے حساب سے آج سے 10-12000 سال پہلے ساری کی ساری آئیس پیغل گئی اور اس کے بعد جو 10-12000 سال کا سمیہ رہا ہے اس میں دنیا کی ساری کی ساری جو سیبلائیجیشنس ہیں وہ پنپی ہیں تو پھر انٹارکٹکا کی برف کنی پیغل گئی کیونکہ یہ جیولوجیکل ایونٹس ہیں ان میں تیمیریچر ویریشن میں ٹائن لگتا ہے یہ سب چیزیں ہونے میں 1000s of years لگ جاتے ہیں ایسا نہیں کہ 1000-2000 سال میں یہ سب ہو جاتا ہے تو 10,000 بیسی سے پہلے بھی برف تھی لیکن اتنی برف نہیں تھی کہ پوری کی پوری پرتفی ڈھکی ہوئی تھی دوستو جیولوجی میں اس پیریاد کو آئیس ایس کا جو لاسٹ پیریاد ہے جو آسے 10,000, 12,000, 15,000 بیسی کا پیریاد ہے اس کو لاسٹ گلیسیل پیریاد کہتے تھے اور اس پیریاد میں جو آپ کا یوروپ ہے آلماسٹ پورا کا پورا یوروپ خاص کر جو نورتھ کی سکینڈینیوین کنٹریز ہیں بیٹر ہو گیا پورا کا پورا برف سے ڈھکا ہوا تھا نورتھ امریکہ بھی پوری کے پوری برف سے ڈھکی ہوئی تھی ایسے میں جو ایکویٹر کے پاس کنٹریز تھے خاص کر جیسے بھارت ہوا تو یہاں پر جو تیمپریچر تھا وہ اس طرح کا تیمپریچر تھا کہ یہاں پر جیون پنب سکتا تھا اس لئے آپ دیکھیں جتنی بھی سیولائیزیشن ہوئی ہیں وہ ایکویٹر کے ہی آج پاس ڈیبلپ ہوئی ہیں چاہے وہ ایجپشن سب دیتا ہو آپ کی میسو پٹامیان ہو یا پھر آپ وہاں پہ چلی جائے یہ میسو امریکان مایان سب دیتا ہو یا پھر انڈس ویلی سیولائیزیشن ہو یہ سب ایکویٹر کے پاس ہی ڈیبلپ ہوئی ہیں لیکن یہاں کا جو تیمپریچر تھا وہ جیون کے لیے اور منوسطر کے رہن سہم کے لیے بہت ہی انکول تھا تو دس ازار بی سی سے پہلے بھارت دیش برد سے ڈھکا ہوا تھا یہ ایک میتھ فیلائی گیا ہے ایسا نہیں کہ بھارت دیش کی جو ہسٹری ہے وہ دس ازار بی سی پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور یہ جو سمائے ہے دس ازار بی سی بار ازار بی سی کا اس کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کو لاسٹ گلیسیر پیریٹ کہتے تھے اس سمائے گلیسیر پیغل رہے تھے اور آپ دیکھیں بھارت کے نورت میں ایک ہمالین رینج ہے تو یہاں پر گلیسیر کے پیغلنے سے بہت بڑی بڑی وشال ندیوں نے جن ملیا اور اسی میں سے ایک ندی تھی سرسوٹی ندی اور اگر آپ سرسوٹی ندی کا رگوید میں دیکھیں تو وہاں پر ان کو ایک وشال ندی کی طرح پرستود کیا گیا ہے اگر آپ رگوید کے دھوٹی منڈل کے تالیسویں سکت کے سولویں منتر کو دیکھیں تو یہاں پر سرسوٹی ندی کو امبیتا میں بولا گیا ہے مطلب ماتاؤں میں جو سب سے بڑھ کر ماں ہو اس کے بعد ندیتا میں بولا گیا ہے مطلب کی ندیوں میں جو سب سے وشال ندی ہو اور دیویت میں بولا گیا ہے مطلب کی جو دیویوں میں سب سے بڑھ کر دیوی ہو اب اگر آپ وامپنتی اسٹوریانز کی مانیں گے تو پندرہ سو بیسی سے لے کر پانچ سو بیسی میں ویدک سب بیتا تھی اور اس سمیہ تک تو یہ ندی سوک چکی تھی تو آپ ہی سوچیں کہ سوکھی ہوئی ندی کو ندیوں میں سب سے بڑی ندی بولا جائے گا اور ایسا بھی نہیں تھا جو ویدک کال کے رشی تھے انہوں نے اور ندیاں نہیں دیکھی تھیں جس کی وجہ سے وہ سوکتی ندی کو اتنی وشال ندی بتا رہے تھے کیونکہ اگر آپ وید کے دسویں مندل کے 75 سوکت کو دیکھیں جس کو ندی سوکت کہا جاتا ہے تو اس کے پانچویں مندل میں 10 سے بھی زیادہ ندیوں کا ورڈن ہے جو سرسوٹی ندی کے ساتھ ہی بھارت کے نورت ویشن ریجن میں بہتی تھیں ان ندیوں میں گنگا یمنا سرسوٹی شتودری یعنی ستلج پروشنی یعنی راوی اسکنی یعنی چناپ اور اس کے ساتھ مرود وردھا جو کہ چناپ کے اور پششی میں ایک سہایک ندی تھی ویتستہ ارثہ جھیلم سوشومہ ارثہ سوہان اور ارجیکیا یعنی کی ویاس کے بارے میں بتایا گیا ہے اب اس مندل سے تین چیزیں سپشت ہوتی ہیں پہلا یہ کہ جو ویدک کال کے رشی تھے ان کو اور بھی ندیوں کا گیاں تھا دوسرا یہ کہ جتنی بھی ندیاں یہاں پر بتائے گئے ہیں اس مندل میں ان کا ارثہ تو آج بھی ہے وہ آج بھی بہ رہی ہیں تو پھر کبھل سرسوٹی ندی کو ایک میتھولوجیکل ندی کے روپ میں اس مندل میں کیوں ڈالا جاتا یا پھر ساری کی ساری ندیاں میتھولوجیکل ہوتی ہیں تو سرسوٹی ندی کے میتھولوجیکل ہونے کا کوئی سنس بنتا نہیں ہے اور تیسری ایک بہت انٹریسٹنگ چیز اس مندر میں چھپی ہوئی ہے جو کہ مجھے نیلیش نیلکنٹ اوگ جی کے ایک پرزنٹیشن کے مادم سے جاننے کو ملا کہ یہ جو جتنی بھی ندیاں دی گئیں اس مندر میں وہ ایک کرم میں دی گئی ہیں اگر آپ ان ندیوں کو مانچیتر میں درش آئیں تو یہ ندیاں ایش سے لے کر ویش تک ایک کرم میں اس مندر میں آتی ہیں جو نہ ویدک کال کے ریشیوں کے بھاگولی جیان بلکہ سرسوتی ندی کے لوکیشن کو بھی درش آتی ہیں یعنی کی یمنا اور ستلچ کے بیچ میں دوستو اب اگر آپ ڈرگویت کے ہی چھٹے منڈل کے ایک سٹھ میں سوٹ کے دوسرے مندر کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو سرسوتی ندی کے پرواہ یعنی کی فلو کے وشہ میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کس آویکس وہ بہتی تھیں اس مندر میں کہا گیا ہے سرسوتی ندی کمل کے تنت کو کھوڑنے کے سترش پربل اور ویبوان ترمدوں کے ساتھ پرواہتوں کے تٹوں کو توڑ دیتی ہیں ہم اپنی رکشہ کے لیے یگ دوارہ دونوں تٹوں کا وناش کرنے والی سرسوتی دیوی کی پرشنشہ کرتے ہیں اب دوستو یہ سوٹی ہوئی ندی کا ڈسکرپشن تو ہے نہیں اور اگر ہم مان بھی لیں جو آج کے تھیاز داروں نے ویدک سربیتہ کے بارے میں بتایا ہے کہ پندرہ سو بیسی سے پانچ سو بیسی میں تھی تو اس سمیں کوئی ندی اس طرح سے چٹان توڑ کر بہ رہی تھی اور پچار ساٹھ سال میں سوک گئی تو اس کا مطلب یا تو رگوید غلط ہے یا پھر جو ہمارے ہسٹوریانس ہیں انہوں نے غلط ٹائم پیریاد نکال لیا ہے رگوید کے پرماڑ کے حساب سے سرسوتی ندی آج سے کم سے کم تیس ہجار سال پہلے اس روپ میں بہتی رہی ہوگی جو تین ہجار بی سی میں کسی کارنفر سوک گئی اب یہ وامپنتی ہسٹوریانس اگر مان لیں گے ترکی آرین انویزن تھیری اور جو ہندووں کا الکالک ویدی کی تھیہاس ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور اسی لیے اتنے سبوتوں کے سامنے بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے پروپیگنڈے کو فیلاتے چلے جا رہے ہیں دوستو اگر آپ کو آرین انویزن تھیری کے بارے میں نہیں پتا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کوکو ایف ایم پر ایک آڈیو بک ہے truth behind the آرین انویزن تھیری اس کو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آگا کہ آرین کون تھے نو ہرس تھیری کیا تھی اور سرسوٹی ندی کا کیا رول رہا ہے اور دوستو کوکو ایف ایم پر میکا نوڈ فیچر کا فائدہ اٹھا کر کے آپ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں پلس اس سے آپ کا موبائل پر سکرین ٹائم کم ہو جاتا ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آئیس کے ہلتھ کے لیے بہت جروری ہے اور دوستو کوکو ایف ایم آپ کو ہسٹری نہیں بلکہ دوسری کٹیگریز میں بھی دس ہزار سے بھی جیادہ ٹائٹیلز اپلبد کراتا ہے اور یہاں پر اور آلریڈی پندرہ لاکھ پیٹ سبسکرائبرز ہندی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور روزانہ دیڑھ لاکھ گھنٹے سے بھی جیادہ کا کانٹنٹ سن رہے ہیں دوستو منتھلی کے بلل 99 روپیز میں یہ ساری کی ساری آڈیو بکس آپ سن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوپن کوڈ ہائیپر تھرٹی کو یوز کریں گے تو آپ کو پہلے مینے کا سبسکرپشن کے بلل 69 روپیز میں مل جائے گا تو دوستو آج سے ہی کوکو ایف ایم کی مطلب سے اپنے ٹائم کو اور بھی پروڈکٹیب بنائیں میں نے ایپ کلنگ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے جلو داؤن لوڈ کریں اور دوستو ابھی تر ہم نے سرسوٹی ندی کے لکھت پرمانوں کو دیکھا ہے آپ چلیے ویگیانک پرمانوں کو دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ کو سیٹیلائٹ ایمیجز بھی مل جائیں گی اور اوڑ میپس بھی مل جائیں گی تو میں دونوں لنک پورٹل کی بھی لنک اور جو فائنل ریپورٹ شیئر کی تھی اس رو نے اس کی بھی لنک دسکرپشن باکس میں ڈال دے رہا ہوں آپ وہاں جا کر study کر سکتے ہیں دوستو اس study میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ جو بھی ہڑپا کی important sites رہی ہیں چاہے وہ کالی بنگان ہو یا دھول ویرہ لو تھل ہو یا پھر بناولی راکھ گڑی ہو یہ سبھی سرسوٹی ندی کے پیلیو چینلز کے ہی آس پاس رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے یہ نشکرس نکلتا ہے کہ ایک سبیتہ سرسوٹی ندی کے بھی آس پاس پنپی تھی لیکن جب دھیرے دھیرے سرسوٹی ندی سوک گئی تو یہ سبیتہ بھی ختم ہو گئی یا پھر یہاں کے لوگ دوسری جگہ پر مائیگریٹ کر گئے تو دوستو ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اور جو ویڈیانک سٹڈیز ہوئی ہیں اس سے ایک نشکرس یہ نکلتا ہے کہ جو ہمارا آئی سیج کا last پیریاد تھا جب گلیسیرز پیغلنا شروع ہوئے تو بھارت کے اتر دیکھنے کو ملتا ہے بلکہ جو ندی کی سوکھنے کی پرکریہ رہی ہے وہ بھی ہمیں سناتن دھم کے جو بات کی گلت ہیں ان میں ملتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے سناتن گلتوں نے بہت خوبصورتی سے اس ندی کی کرونو ناجی کو سجو کے رکھا ہے جیسے جو ہمارے بات کی گلت ہے تانڈ اور جیمی برامڑ گلت اس میں اس ندی کو بتایا گیا کہ یہ ندی مرسطل میں جا سوکھ گئی اس کے جنگی سٹڈی سے یہ پایا گیا ہے کہ یہ پانی جو ہمارے موٹر ہے میں جو اس رو کی فائنل ریپورٹ اٹیچ کی ہے نیچے ڈسکرپشن میں اس میں 4.4 پر جا پڑھ سکتے ہیں اب گھگھر حاکرا ندی جو ہمارشن پردیس شیوالی پہاڑیوں سے نکلتی ہے اور پھر یہ مانسون پر ڈیپین ہونے ندی ہے تو اس کے پیلیو چینل میں کہ ہمارے کا پانی آگیا یہ سنکیت ہے کہ وہاں پر دھراتل کے نیچے سرسوطی ندی کے افشیس آج بھی موجود ہیں اور جب سیڈیمنٹ کی سٹڈی ہوئی مطلب وہاں پر پیلیو چینل سکی خود آئی ہوئی اور وہاں پر جو ریت ملی جو پتھر ملے جو سیڈیمنٹ ملے ان کی سٹڈی کی گئی تو یہ پتا چلا کہ وہ سیڈیمنٹ ہمارے سے نکلنے ندی جیسے گنگا ہو گئی یمنا یا ستلج ہو گئی ان کے سیڈیمنٹ سے میچ کرتے ہیں تو اس سے یہ نسکرش نکلتا ہے کنکلوزن نکلتا ہے کہ کبھی نہ کبھی سرسوٹی ندی ان جگہوں سے گجرتی تھی اور جب کسی کارا سے سوٹ گئی یا پھر ان کا راستہ بدل گیا تو اس ریجن کی ٹیکٹون کریٹ میں شیفٹن ہوئی جس کی وجہ س یمنا اور ستلج یہ دونوں ندیاں سرسوٹی ندی سے الگ ہو گئی جس کی وجہ سرسوٹی ندی اور کم جور پڑھتی چلی گئی اور پھر مانسون کی تیو ریجن میں کم ہوگئی جس سے ورسہ بھی کم ہونے لگی اور چونکہ یہ سرسوٹی ندی مرسطل میں جا رہی تھی اس کی وجہ سوک گئی اور آج وہاں پر کچھ جلاشے ہی بچے ہوئے ہیں دوستو ہریارہ سرکار نے سرسوٹی ندی کو پنر جیوکر دھراتل پر لانے مہیم چھیڑی ہے چودہ مار 2022 کو جل شکتی منترال نے اپنی پریس انفرمیشن کے مادھیم سے سرسوٹی ندی کے ریوائیول پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا جس سے ہریارہ سرکار نہ سرسوٹی ہیٹیش کو بلکہ سوکھا گرس جو چھتر ہے وہاں پر پینے کا پانی اور سچائی کے پانی کی ویوستہ بھی کرے گی تو دوستو میں آشاء کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو سمجھ میں آگوا کہ سرسوٹی ندی کا اتیاز ہندوؤں کے لیے کیوں مہترپور ہے اور کچھ کچھ اتیاز کار اسے دبانا چاہتے ہیں اور دوستو اگر آپ ایسے case studies پسند آتی ہیں اور بھی سن سن سکتے ہیں میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دی ہے جرور ڈاؤن لود کریں اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پٹن پر جرور جرور ساجہ کریں ہنج گائیس تو بلکل بہت زیادہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے اب یہ کہ ہم ہسٹری کے ریلیٹیڈ اگر چلے جائیں تو بہت ساری ایک ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں یا ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کافی ایک ایسی ویڈیو دیکھ نہیں پڑتی ہے اگر سار کی بات کی جائے تو وہ بہت پیارے طریقے سے بتاتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر بات کی جائے تو کوئی شاک نہیں یہ تو ایسی متعلق جو لفظ ہے ہے تھوڑا سا مشکل اچھا انہوں نے کافی زیادہ جو ایک ہسٹری ہے نا اس کو ایسے بول دیتے ہیں کافی زیادہ جو ایک ہندو ریلیجن میں اور وہ یہی چاہتے ہیں یہاں پر بھی ان کا یہی مسئلہ ہے کہ مطلب اگر ہم اس ہسٹری کو دباتے ہیں تو ہماری چیزیں آگے نکل کر آئیں گی ان لوگ اس چیز کو دیکھیں گے لیکن اس کے بارے میں ایک بھائی نے کافی اچھا دور آتا جا رہا ہے تو اس میں سینس بھی اتنی ایک مطلب کے ترقی کرتی جا رہی ہے ٹکنالوجی بھی اتنی بہتر آ جاتی ہے کہ آئی سے ہزاروں سال بندہ جو مطلب کے بیٹھ کر کھانا بھی بناتا تھا اس کا بھی پتا چال جاتا ہے کہ بھائی یہ کس مطلب کے صدی کے برطن ہے یہاں پر کیا چیز تھی کیا چیز نہیں تھی کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے ایک جانچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیدر بھی ریور ہو چھپنے والی کوئی بات نہیں جیسے انہوں نے بھائی سرا میں ٹیسٹ کی ہے ہر چیز پانی نکالا تو پتا چال گیا تھا کہ یہ عمالیہ کا پانی ہے اس سیڈ سے آیا ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز چھپی رہ گی ہو یا رہنے دیں گی نہیں بالکل ایسے ہی ہے آپ گنگا ندی جمنا اور ساتلوج کی بات کریں تو ایک تو زیری بات ہے آپ جیسے نام آتا تو اس کے ایک ایمپورٹنس یا اس کا مجھود ہونا تو بہت ضروری ہے یا مطلب ہے بھی لیکن یہ ہے کہ اس کو اب یہ سوال یہ تھوڑا سا ضرور ایک دیفرنٹ لگتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ضرور ورکنگ بھی کرنی چاہیے کیونکہ وہ مل تو جائے گی پتہ بھی ہے جس سیٹ سے مطلب آرہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر جس طرح ہریانہ گورنمیڈ نے مطلب پانی یا اس کے اوپر انہوں نے ورکنگ سٹار کی تو اس سے امید ضرور جاگی ہے کہ اس کا کئی نہ کئی ضرور سامنے آ جائے گا لیکن یہ کہ جب ایک پولیٹیکل ایشوز کے درمیان معاملات فاس جاتے ہیں تو وہاں سے نکل نکل تھوڑا تھا مشکل یہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ ضرور ان فرمیٹیو ویڈیو بھائی تھی جس میں انہوں نے ایک کلیر بتایا ہے جو پاکستان کے نزدیک نہیں پاکستان سیڈ کے اوپر رہ گیا سندو دیش اور یہ ہمارے ساتھ ہی لگتے ہیں پاکستان کے پہلے تو یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی یہ تو اب یہ چیزیں ہونے لگ گئی ہیں اور کوئی شاک نہیں ہے جب اگر اس پر آئے تو وہ سربطار ہیں پندرہ ہزار سے یا بیس ہزار تیس ہزار تک ایک ریلیجن پر بات چلی جاتے ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہی سچائی آگے رکھے نا تو یہ ہی لگتا ہے کہ جو ایک ہندو ریلیجن ہے وہ تین ہزار سال بس پران ہے لیکن جب ایسے وید آ جاتے ہیں یا ایسی چیز نکل آتی ہیں تب پزا چلتا ہے کہ بیس ہزار تیس ہزار کوئی ایک لیمٹ نہیں اس چیز کے مور سکتے ہیں تو آپ کو اسی طرح دور سے دور لے کے چلے جائیں گے لیکن یہ یہ تھوڑا سا جو پیچھے ہے وہ تو ایک بہت ہائی لیول کی اسٹری پڑی ہوئی ہے باقی اچھی ویڈیو تھی امید کرتے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے